اگر ہم فیس بک کمیونٹی گائل لائنز کے وائلیشن کرتے ہیں تو ہمارے فیس بک اکاؤنٹ میں ایک وارننگ آ جاتی ہے اس وارننگ کو ہم نے ریموف کس طرح سے کرنا ہے یہی سکھنے والے ہم آج کی اس ویڈیو میں تو ہم کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ اسلام علیکم this is عابد شہین and welcome to my youtube channel شاہین آن لائن پچھلے دنوں میں میں نے ایک پوسٹ پہ کمنٹ کیا تو وہ ایک فنی سا کمنٹ تھا تو i think اس پیلنگ وغیرہ کی غلطی کے وجہ سے مجھے فیس بک نے ایک وارننگ دے دی میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ تو مجھے کچھ پریشانی ہوئی تو اب میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اس کو ریموف کس طرح سے کرنا ہے تو اس کا سلوشن میں نے نکالا تو وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ اگر ہمارے فیس بک اکاؤنٹ پہ کوئی وارننگ آ جاتی ہے فیس بک کمیونٹی گائل لائنز کی وائلیشن کی وجہ سے تو اس کو ہم نے ریموف کس طرح سے کرنا ہے تو یہاں سب سے پہلے تو میں فیس بک کو اوپن کرتا ہوں اور فیس بک اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اگر میں اپنے پروفائل پہ جاتا ہوں پروفائل پہ کلک کرنے کے بعد تھیری ڈوٹس پہ اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو اکاؤنٹ سٹیٹس وارننگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ میرے پروفائل پہ ایک وارننگ دے رہا ہے کہ آپ نے فیس بک کمیونٹی گائل لائنز کی وائلیشن کی ہے تو آپ کو وارننگ دی جاتی ہے کہ نیکسٹ اگر آپ نے اس طرح کا کوئی وائلیشن کی تو آپ کا اکاؤنٹ رسٹکٹ کر دیا جائے گا ڈیسیبل کیا دیا جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس کا ایک سکرین شوٹ لے لینا ہے میں نے یہ سکرین شوٹ لے لیا ہے اب ہم جاتے ہیں سی وائے پہ سی وائے پہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں ڈیٹیل دکھا دے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ پہ وارننگ دی کیوں گئی ہے ٹھیک ہے تو ہم سی وائے پہ کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اب وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ we understand that mistake happen کہ mistake ہو جاتی ہے تو so we did not stack your account کہ ہم ابھی آپ کا اکاؤنٹ stack نہیں کر رہے ہیں تو اگر ہم اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ your comment did not follow our community standards کہ آپ نے جو comment کیا تھا اس post وہ ہمارے جو standards ہیں guidelines کے community guidelines کے ان کے خلاف ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فنی سا comment کیا تھا تو اس میں کچھ spelling کی غلطی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ وارننگ دی گئی ای تینک ان کو سمجھنے میں کوئی mistake ہوئی ہے تو اب ہم نے اس کو remove کیس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے ہم چلتے ہیں back دوبارہ سے اپنے profile پہ ٹھیک ہے تو ہم اپنے profile پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ اب ہم نے آ جانا ہے settings میں settings میں یہاں پہ ہمیں ایک option آ رہا ہے help and support تو ہم نے اس پہ click کر دینا ہے report a problem پہ ہم نے click کرنا ہے اور again ہم نے report problem پہ click کر دینا ہے یہاں پہ click کرنے کے بعد اب وہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ کو warning کہاں شوہ رہی ہے یہاں پہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو warning تھی وہ تھی ہمارے profile پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے profile کو search کر لینا ہے دیکھ لینا ہے تو یہ profile رہا جی تو ہم نے profile پہ click کر لینا ہے and یہاں پہ already screenshot موجود ہے تو اس کو ہم نے remove کر دینا ہے add image پہ click کرنا ہے اور جو ہم نے screenshot لیا تھا پہلے اس کو ہم نے یہاں پہ کر دینا ہے add ٹھیک ہے تو اس کو ہم gallery میں سے یہاں سے کر لیتے ہیں select اور کر دیتے ہیں report میں add تو describe the issue تو یہاں پہ اب ہم نے اپنے problem کو لکھنا ہے اپنے issue کو لکھنا ہے تو میں نے یہاں پہ پہلے ہی اس کو copy کیا ہوا تو میں اس کو یہاں پہ paste کر دیتا ہوں تو آپ نے simply لکھنا ہوتا ہے کہ کس وجہ سے آپ کے account میں problem آئی ہے warning آئی ہے تو next اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ سارا جو میں نے یہاں پہ paste کیا ہے یہ میں description میں بھی دے دوں گا اگر آپ یہی لکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں otherwise آپ اپنے words میں بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے کر دیا ہے اور یہاں پہ اوپر send report پہ اب ہم نے click کرنا ہے تو یہ جو ہماری request ہے ہماری report ہے یہ facebook کو چلی جائے گی کہ آپ please جو یہ warning ہے اس کو remove کر دیں میرے facebook profile سے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ان سے request کی ہے تو ہم نے اس کو کر دیا ہے send اور یہ process ہو چکا ہے finish تو اس طرح سے اگر آپ کے account میں بھی کوئی warning آ رہی ہے facebook account میں کوئی warning آ رہی ہے اس طرح کی کسی violation کی وجہ سے یا ویسے mistake کی وجہ سے تو آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے report کرنا ہے facebook team کو اپنی problems کے بارے میں اپنی warning کے بارے میں تو یہ انشاءاللہ دو تین تین میں ہمارا مسئلہ جو ہے یہ solve ہو جائے گا تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھنے کو ضرور ملا ہوگا تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں